میں ایک اور ڈالر سٹور ہے یہاں پر وہاں پر آئی ہوں اور یہاں سے دیکھنے کچن کے لیے ہمیں وہ میٹس بلتے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر یہ پڑی ہوئی ہے جی میڈم کافی سارے سٹائلز میں تو یہاں سے ہم لکپی کر لیتے ہیں اپنا سٹائل تو یہاں پر جو ہے وہ کافی کچھ ہوتا ہے ڈالر میں لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ لینے کا دل نہیں کرتا باقی بھی بہت اچھی اچھی سی جو ہے یہاں پر ساری آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چھوٹی پیکیجنگ میں اور کوالیٹی تھوڑی سی لو کے ساتھ جو ہے آپ کو ون ڈالر میں مل جاتی ہیں دیکھیں آئی لیشز یہ والی ویسے بہت پریٹی لگ رہی ہے ڈالر میں اور یہ دیکھیں سمر کا جو سٹاف ہے وہ بھی یہاں پر کافی سارا آیا ہوئے ہیں انچانی ٹائزر، سوپ اور بھی مطلب بہت کچھ ہے یہ بیوٹی بلینڈرز جو کہ آپ کو دس بارہ ڈالر میں جو ہے وہ ملتا ہے باقی یہاں پر ایک ویسے، سکینڈلز، ہر چیز آپ کو جو ہے یہاں سے مل جائے گی اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے کیریت سے اور مزے میں ہوں گے تو روزانہ نیو اور مزیدار سے ویڈیو دیکھنے کے لیے فٹا فٹ سے کر لیں سبسکرائب میرے چانل کو اور لائک بھی کرنے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اور انسٹرگرام پر بھی کر لیں مجھے فالو تو خیر یہاں پر آج جو ہے بڑی ہی ایزی بیزی سا جو کھانا ہے وہ بن رہا ہے مصر اور چاول اچھا یہاں پر جو مصر ہے نا وہ کافی بڑے سائز کے بھی مل جاتے ہیں چھوٹے بھی مل جاتے ہیں اور شاید غلطی سے جو ہے نا میں نے یہ مصر والا جو پیکٹ ہے وہ پک کر لیا ہے اور یہ نا تھوڑے موٹی والے مصر ہیں مطلب پاکستان میں ہوتے ہیں نا جیسے چھوٹے مصر ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے دیسی والے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے میرے خیال سے انڈین سٹائل کے ہیں اور یہاں پر جو ہے خیر میں نے مصر جو ہے وہ چڑھا دیئے اور ایک ٹائم تھا مجھے مصر چاول بنانے آتے ہی نہیں تھے اور مجھے یاد ہے ایک واقعہ یاد آگیا ہم اپنی آنٹی کے گھر گئے اور میری آنٹی کے بیٹے کو جو ہے وہ مصر بنانے آتے تھے اور اس ٹائم پر مجھے مصر جو ہے وہ بنانے آتے ہی نہیں تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ جو ہے وہ آج آتا ہے اور آج اتنی مطلب میں مصر میں جو ہے وہ اتنے لگتا ہے جیسے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو خیر آج جو ہے نا بڑا ایزی بیزی سا دن ہے کچھ خاص اتنا زیادہ کام نہیں ہے کرنے کے لیے مطلب سارے کام جو ہے نا وہ ڈن ہوئے ہیں تو ایزی بیزی سا جو ہے وہ کھانا بن رہا ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر جو ہے اب میں نے اپنی روٹین بنائی ہے کہ روزانہ جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھا کریں گے مطلب قرآن پاک کے جیسے سورت یاسن سورت ملک یہ ہے سب کچھ تو میں پڑھتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپلان کیا ہے کہ دیلی جو ہے قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے اور اردو مطلب ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوئے تو خیر جی یہاں پر قرآن پاک بغیرہ پڑھ کے ہم فارغ ہو چکے اور باہر جو ہے وہ بڑی ہی پیاری سی جو ہے نا وہ بارش ہو رہی تھی اور ابھی جو ہے یہاں پر بارش رک چکی ہے ابھی ابھی بس رکی ہے اور ساتھ ہی میں جو سورج ہے نا وہ آگیا تو مطلب آج کل نہ پتہ ہی نہیں چلتا ایک دم سے بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے ہی جو دوب ہے وہ نکل آتی ہے اور ایک دم سے ہی مطلب ویدر کس طرف جو ہے وہ ٹرن لے لے تھا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور ابھی آپ تھوڑی در پہلے دیکھتے تو اچھی خاصی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی نیچے پانی بھی آپ دیکھ سکتے لیکن ابھی ایک دم سے جو ہے وہ برائیڈ ڈی ہو گیا اور فوراں سے سورج نکل آیا اور یہاں پر ہماری جو مصر ہیں وہ آلموس جو ہے وہ مکس ہو چکے اچھے سے جو ہے وہ پرفیکٹ لی گل چکے ہیں دوسرے سائٹ پر یہاں پر جو ہے ہمارا تڑکہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پر میں ساتھ بنانے لگی ہوں چاول کیونکہ مصر اور چاول جو ہے ایک ساتھ میں اچھے لکھتے ہیں ان کا کمبینیشن بہت اچھا لکھتا ہے اور دال چاول کے ساتھ اگر سیلڈ نہ ہو پھر تو دال چاول کا جو مزہ ہے نا وہ ہاف ہو جاتا ہے اور مجھے پرسنلی تڑکہ ڈالنے سے پہلے اگر آپ اس میں تھوڑی سی گرین چلیس ڈالیں نا تو وہ آدھی کچھی آدھی پکی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر ابھی جو ہے وہ کھانا بن رہا ہے اور مصر جو ہے وہ آلموس ہو چکے میرے ہسمنٹ کے چلی میں تھوڑے سے نا تھک والے جو ہے مصر وہ پسند ہے تو یہ تھوڑے سے ذرا گاڑے ہو جائیں تو پھر اس میں جو ہے ہم اپنا ہی جو تڑکہ ہے یہ ڈال دیں گے اور اتنی دیر میں یہاں پر جو ہے نا میں جوس ریڈی کرنے لگی ہوں اور یہاں پر یہ جو ہے پائن اپل کا تین چار مطلب ڈیفرنٹ فروٹس کے جو جوس ہوں وہ میں نکال کے فریج میں رکھ دوں گی ورنہ پھر لیزی نس ہو جاتی ہے جوس نکالتے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ پائن اپل کا جو جوس ہے یہ نکالتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اورنجز کا نکال دیں گے جو کہ یہ کافی بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے نا یہ جو بڑے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے تھے اس کا میری زہن سے نام نکل گیا گریپ فروڈر تو اس کا جو ہے پھر جوس نکال لیں گے کچھ اورنجز کا نکالتے ہیں تو ابھی جو ہے سب سے پہلے تو پائن اپل کا نکالتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو مصر ہیں یہ ہو چکی ہیں ریڈی اور چاول جو ہے یہ بھی آلماس ریڈی ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں بہت ہی تھوڑا سا جو ہے ایک ڈبے کا یہ جوس نکال ہے پائن اپل کا اسی میں ہی میں یہ جو گریپ فروٹس ہیں ان کا بھی جوس مکس کر دوں گی تو مزے کا جو ہے وہ ٹیسٹ لگے گا آر ڈینر میں ہم دال چاول کے ساتھ یہ جوس جو ہے وہ انجوئی کریں گے یہ کمبینیشن بہت مزے کا لگ رہا ہے پائن اپل اور اس کے ساتھ میں گریپ فروٹ ویسے مجھے اس دن حسپر نے بنایا کہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا اور اب ہم نے کہا کہ اس میں کالا نمک ڈالا ہے برف ڈالیا ہے اور ساتھ میں اس کو اچھا سا چل سا تھنڈا سا کر کے پھر انجوئی کریں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مطلب اچھا ہوگی کیونکہ پائن اپل میں کافی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے تھوڑا مطلب اس کا فلیور اتنا میٹھا نہیں ہوتا نہ کھٹا نہ میٹھا جیبسا ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے گریپ فروٹ کے یہ ویسے کھایا بھی نہیں جاتا ہے لیکن اس طرح سے جوس بنا کے یہ بہت اچھا اور مزی کا لگ رہا ہے تو اب ہم دینر میں ساتھ میں یہ انجوئی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر کیرٹس کا جو جوس ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے ایک دفعہ سارا نکال کے رکھ لو تو ایزی ہو جاتا ہے ورنہ تو ایسے جوسر نکالو جوس بناو اتنے بھی جو ہے وہ آپ کو لیزی نے سو جاتی ہے تو خیر یہاں پر ہمارے جو مسل شاول ہیں وہ ہو چکی ہیں ریڈی آج کا جو دینر ہے وہ ہم لوگ کرنے لگے ہیں آج اپنے لیونگ روم میں فلور پہ بیٹھ کے اور ساتھ میں اس کی تھنڈا تھنڈا جو جوس ہے وہ انجوئے کریں کیونکہ اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی اور گرمی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے ائر کنڈیشن مطبع اچھا خاصا جو ہے وہ لگا ہوئے اور سکینے کے بچے جو ہیں نا میس بھی کرتے ہیں چاوڑنوں کا تو خیر جی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ابھی آگئے تھے باہر اور ایکچولی میں یہ ڈالر سرو جانے سے پہلے کا ولوگ ہے لیکن وہ ٹیپ جو ہے میں نے سٹارٹ میں یاد کر دیا میں نے کہا آگے تک جو ہے وہ کوئی لوگ دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتے تو آپ لوگوں کی بھی ہیلک ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو بتا بھی چل جائے گا کہ میں نے جو ہیں وہ چیزیں کہاں سے لی تھی تو خیر آج کھل جو ویدر ہے نا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے مطلب اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے سڈن جو ہے وہ بارش ٹارٹ ہو جاتی ہے سڈن جو ہے ایسا فوگی سا ویدر ہو جاتا ہے صبح میں بارش ہوئی دوپہر میں دھوپ نکل آئی شام میں جو ہے دوبارہ ایسے دھن والا اور پیارا خوبصورت سا جو موسم ہے وہ ہو چکا تھا بسیکلی ہم بچوں کو لے کے آئے تھے یہاں پارک میں کی تھوڑی در بچے جو ہے وہ پارک میں انجوائی کر لیں گے لیکن پارک میں ایک بھی بچہ نہیں تھا اور آج تھوڑی سی اس ٹائم پہ مطلب سردی سی بھی جو ہے وہ ہو رہی تھی لیکن خیر آئے تو ہم پارک میں تھے لیکن ہم لوگ گاڑی سے اترے ہی نہیں کیونکہ پھر ظاہر اتر کے کیا کرنا تھا یہاں پہ جب ہم آئے لیک کے پاس تو یہ ویو اتنے مزے کا لگ رہا تھا تو میں نے اس منٹ سے گاڑی رکھوائی اور یہاں پر کھڑے ہوکہ اس پیارے سے نظارے کو جو ہے میں نے پہلے تو ہم دونوں نے خود سکون سے دیکھا اور بڑا مطلب مزہ آیا پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی آپ لوگوں کے لیے تو خیر اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لکھتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے مجھے فالو تو موسم بہت زیادہ اچھا تھا تو ہم لوگوں نے یہاں سے لے لیا جوس اور ایسے مزے دار سے موسم میں نا دل کرتا ہے کہ کچھ کھانے بینے کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہم لوگ کیونکہ پھر نکل گئے تھے لانگ ڈرائب پہ تو کھاتے پیتے ہوئے جو ہے وہ لانگ ڈرائب کا مزہ آتا ہے تو خیر جی اچھا خاص ہے انجوائی کرنی کے بعد ابھی ہم لوگ فائنلی واپس آ چکے تھے اپنے گھر پہ اور یہاں پر عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ ہو چکا تھا اب میں یہاں پر جو ہوں وہ عشاء پڑھوں گی آج کل میں میری نا یہی روٹین بنی ہوئی ہے کہ عشاء پڑھو اس کے بعد میں چاہے اور جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں میرے بچے جو ہے نا حالانکہ ان کے ڈیڈی اندر ہیں بچے ڈیڈی کے ساتھ اٹیچ پہ اتنا ہے لیکن نماز کی ٹائم پہ نہ انہوں نے ماما کے ساتھ یانا حالانکہ میں نے لائٹس بھی آف کر دی تھی کہ اندھیرہ ہوگا تو یہ خود ہی چلے جائیں گے لیکن نہیں بھئی بچے نہیں جاتے تو خیر اس کے بعد یہاں بھائی ربی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ابھی یہاں چائے بن چکی ہے اور ہزبن کے جو چائے ہیں میں نے ان کو دے دیا یہ میرا کپ ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہوں میں ایک یہ جو کھٹائی ہوتی ہے وہ کھاؤں گے کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور بس آج کا جو میرا ولاغ کا وہ یہاں تک کہی تھا انشاءاللہ کل کے ولاغ میں جوین اپنے کچن کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو ولاغ آپ نے کل کا بھی ضرور دیکھنا ہے اور اب دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ہوگی پھر ملاقات ایک نئے ولاغ میں till then take care اللہ حافظ بائی بائی